یہ نصیحت ہمیں بچائے گی راہ جنت پہ یہ چلائے گی الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے پروگرام نصیحت بری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حضر ہیں اس پروگرام میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ غفار کی بیان کردہ کچھ نصیحتیں یہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی صورت کی جاتی ہے آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پیش کرنے کے تعلق سے ایک روایت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں میرے آقا میرے مولا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھو تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے کفارہ ہے تم مجھ پر درود پڑھو گے نا تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹھا دے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار نے غریبوں کو ایک نصیحت فرمائیے آج کا موضوع ہمارا اسی سے ملتا جلتا ہے آپ فرماتے ہیں فقر خد را پیش قس پیدا مکن محنت امروز را فردا مکن دیکھ مفلسی اگرچہ ہے غربت بھی ہے مالی اعتبار سے تنگی کا سامنا بھی تجھے ہے اور وہ نعمتیں جو کئی لوگوں کے سامنے تجھے نظر آتی ہیں وہ نعمتیں آج تیرے ہاتھ میں نہیں ہیں مختلف طرح کی خواہشات دل میں اگرچہ جنم لیتی ہیں میرے پاس یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو ٹوٹے جھوپڑے میں رہنے والا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے سونے جاگنے اور شب و روز وہاں گزارنے کے خواب تو دیکھ سکتا ہے نا اگرچہ تنگی ہے آزمائش ہے لیکن یاد رکھنا اپنی اس مالی مشکل کا اپنی اس پریشانی کا اپنی اس غربت کا اپنی اس مفلسی کا تذکرہ کسی کے سامنے جا کرنا کرنا یہ نصیحت ہے جو شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ غفار نے فرمائی اپنی اس مفلسی کا تذکرہ کسی کے سامنے جا کرنا کرنا دیکھئے جس وقت تک بندہ اللہ تعالی جل جلالوں کی ذات پر توقع کرتا ہے رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی مصیبت اپنی مالی تنگی اپنی آزمائش کسی کے سامنے جا کر بیان نہیں کرتا تب تک بندہ مالدار ہوتا ہے جی ہاں مالدار ہوتا ہے مالی اعتبار سے اگرچہ اس کے پاس کوئی لمبا چڑھا سلسلہ نہیں ہے اس کی جیب خالی ہے اس کے پاس کوئی اتنی دولت کے صورت نہیں ہے کہ یہ اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں پوری کر سکے لیکن چونکہ یہ صرف اور صرف اپنی مشکل کا تذکرہ اپنے رب کی بارگاہ میں کرنے والا جو اپنی مشکل اپنی مسئبت کا تذکرہ اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے جا کر ان چیزوں کا بیان نہیں کرتا وہ لوگوں کی نظر میں مالدار ہوتا کرتا ہے جب کسی کے سامنے جا کر اپنی حاجت کا تذکرہ ہی نہیں کرنا تو لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ دنہ آپ اس سے کسی چیز کی حاجت نہیں ہیں یہ تم مدھے میں جی رہے تو لوگوں کی نظر میں یہ ہی ہونا چاہیے وجہ پتہ کیا ہے آپ اگر کسی کے سامنے جا کر اپنی مفلسی کا اپنی تنگی کا اور اپنی آزمائش کا تذکرہ کریں گے تو لوگ عام طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے مزاق کرتے ہیں جگہ جگہ بیٹھ کر تذکرہ کریں گے دیکھا ہے نا آیا تھا میرے پاس شکوا لے کے شکایت لے کے سوال لے کے عرض لے کے فریاد لے کے اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایک ٹائم کا آٹا ہی دے دو جدیہ دلایا بھی کچھ نہیں لیکن جگہ جگہ جا کر ذکر کر رہا ہوگا تو اپنی مشکل کا تذکرہ کرنا ہے نا رضا کے حقیقی کی بارگاہ میں کرو مغلوب فانتصر انی مسانی الدر یہ نبیوں کے کلمات ہیں جو قرآن نے کی ہیں میرے مولا میں اس وقت مغلوب ہوں یا اللہ تیری مدد کی حاجت ہے یا اللہ رحمت کی نظر کر دے میرے مالک میں اس وقت تکلیف میں ہوں تو اللہ تعالیٰ جلی دلالوں کی بارگاہ میں ارز کیجئے یہ دنیا داروں کے سامنے جا کر اپنے مشکلوں کا تذکرہ کیا کرنا اور اس کے بعد اگلی بات آپ نے ذکر فرمائی محنت امروز را فردا مکون محنت کر اور آج کی محنت کو کل پہ نہ ڈال کل کر لوں گا خیر ہے تنگی تو ہے مشکل تو ہے مصیبت تو ہے لیکن کیا کروں یہ کام کل پہ تو کل پہ ڈالنے کا کام نہیں کرنا آج کا کام آج کر اللہ تعالیٰ جلالہ تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور پھر یہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں مرتورہ آنکس کے فردا جان دے حد غم مخور آخر کے آبو نا دے حد دیکھ جس ذات نے تجھے آج زندگی عطا کی ہے تو پچھرے دن جا سکتا تھا دنیا سے تیرا رشتہ حیات منکتے ہو سکتا تھا جس ذات نے تجھے زندگی عطا کی ہے وہ تیرے کھانے پینے کا انتظام بھی کرے گا کیسا توکل والا اور کیسا پیار اور محبت والا جملہ ہے جو آپ نے ذکر کیا اللہ نے زندگی عطا کی ہے وَمَا مِلْ دَابَطٍ فِي الْأَرُدِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام تر مخلوقات کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیے جب اس رب نے زندگی عطا کی ہے وہ روزی بھی عطا فرمائے گا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کبیدہ خاطر اور رنجیدہ اور پریشان ہونے کی حاجت نہیں اللہ کی رحمت پر نظر رکھ رکھ مولاتِ آس جن کا رب پر آس رہا ان کو رزق ہمیش اللہ روزی عطا فرمانے والا ہے اور اس کے بعد ذکر کیا تابقِ چُو مور باشی دانا کش گر تو مردی فاکرا مردانا کش دیکھ تو تھوڑا 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 کر کے چیونٹی کی طرح کب تک یہ سرمایہ جمع کرتا رہے گا اگر مرد ہے نا اور واقعی طاقت حمت اور قوت والا ہے تو آزمائش پہ صبر کرنا سیکھ لے آپ نے ویسے تو فاقع کا ذکر کیا کہ فاقع کی عادت بنا لے فاقع کرنا سیکھ لے محنت بھی کر لیکن محنت کے ساتھ ساتھنا لمبی لمبی امیدیں دل میں جمعنے کی بجائے اللہ تعالیٰ جلدلالہ کی رحمت پر نظر رکھ اور صبر کی دولت کو اختیار کر میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ غربت یہ تنگی یہ افلاس یہ اگرچہ ایک آزمائش والے صورت ہے اور ایک ایسی کیفیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالیہ کی طرف بڑھیں تو میرے آقا اللہ کے جناب میں یہ ارز کرتے دکھائی دیتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الفقر الہ العالمین میں یہ ظاہری اعتبار سے جو مالی تنگی آتی ہے میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسی آزمائش ایسی تنگی کہ جس میں بندہ کھانے پینے ہی سے لاچار ہو جائے الہ العالمین میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں مجھے ایسی آزمائش سے بچان یہ جملہ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو قاد الفقر این یکون کفرا یہ غربت جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو بعض اوقات یہ غربت بندے کو کفر اور نافرمانی کی طرف لے کے چلی جاتی کتنی لوگ اس طرح کے یہ پیسے اور دولت کی طلب میں اپنا ایمان بیج دیتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش کی صورت ہے لیکن اللہ کی رحمت پہ نظر رکھو اور اللہ تعالی جلالہ کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے اس کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لو تو مرد ہے نا مردانگی اختیار کر اور مردانگی کیا ہے مشکل میں گھبرا جانا مردانگی نہیں ہوا کرتی مصیبت میں شور مچانا یہ مردانگی نہیں ہوا کرتی مصیبت آگئے سبر کی عادت اپناو اور اس میں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشاد عالی کی طرف بھی آپ کو لے کے چلو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے غریب میری امت کے فقراء میری امت کے مفلس آدمی یہ امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے مرد ہے نہ مردانگی تھی کہا اس آنے والی آزمائش پہ سبر کر دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے کتنی عظیم نعمتیں تیار کر رکھیں آج ان کو دیکھ کر تو رش کرتا ہے نہ واہ کیا زندگی ہے ان کی مال ان کے پاس دولت ان کے پاس سرمایہ ان کے پاس بینک بیلس ان کے پاس تگڑی گاڑیاں ان کے پاس انواع اقسام کے کھانے ان کے پاس عالی شان مکانات و محلات ان کے پاس یہ تیری نظر میں یہ چیزیں آ رہی ہیں وہ وعدے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دیئے ان وعدوں کی طرف بھی تو توجہ کر یہ سارے مال و دولت والے پیچھے ہوں گے اور اے غریبو تم پہلے جنت میں داخل کر دیئے جاؤ گے اور صرف پہلے نہیں یہ پیچھے ابھی حساب کتاب کے چکر میں پڑے ہوں گے تمہارے پاس کچھ اتنا تھا ہی نہیں جس کا حساب کتاب دینے کہ یہ تمہیں مشکت اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے پانچ سو سال پہلے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے غریب داخل جنت کر دیئے جائیں گے تو اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہیں اللہ تعالیٰ جلالہ نے آخرت میں جو اتنے سارے ان عامات کے وعدے اپنے محبوب کی زبان نہیں دیئے ان وعدوں کی طرف توجہ نہ کریں اور حقیقت پتہ کیا ہے یہ جتنے بھی سرمایہ نہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ جلالہ جسے جو کچھ ملا اللہ کی عطا سے ملا میرے پاس کم ہے اس کے پاس زیادہ ہے تقسیم کس کی ہے اللہ کی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ جلالہ نے جسے چاہا جس انداز میں چاہا نوازا تو یہ شکوہ اور شکایت کر کے میں رب کی تقسیم پر کلام کرنے والوں میں شامل تو نہیں ہو رہا میرے مولا مجھے ملے ہی کچھ نہیں یا اللہ مجھے ملے ہی کچھ نہیں اسے مل گیا یہ امیر ہو گیا اس کو اتنا سرمایہ اس کو اتنی دولت مل گئے تو یہ اللہ کی تقسیم پر کلام تو نہیں ہے اپنے آپ سے سوال کیجئے اپنے آپ سے پوچھئے یقیناً یہ اللہ تعالیٰ جلالہ کی تقسیم پر کلام ہے تو بندہ یوں نہ کہے میرے مولا میں راضی ہوں یا اللہ میں راضی ہوں میرے مالک میں راضی ہوں جو اللہ تعالیٰ جلالہ کی طرف سے ملنے والی تھوڑی نعمتوں پر راضی ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ جلالہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو کہ اسے داخل جنت فرما دیتا ہے اللہ جنت عطا فرما دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی آپ کی توجہ میں رہنی چاہیے واللہ الغنی وانتم الفقارہ یہ صرف میرے اور آپ کے بارے میں نہیں یہ دنیا میں جتنا بھی امیر ہیں یہ ان سب کے لیے بھی یہی ہے اللہ غنی ہے تم سارے کے سارے محتاج جس کے پاس بہت زیادہ سرمایہ بھی ہے نا یہ پیسے سے اچھا مکان خرید سکتا ہے پیسے سے اچھی غزہ خرید سکتا ہے پیسے سے یہ دنیاوی آسائشیں خرید سکتا ہے لیکن چین سکون اور قرار نہیں خرید سکتا میرے غریب بھائیو آپ غور کریں گے نا تو جو چین سکون اور قرار آپ کی زندگی میں ہے جو رشتوں میں مٹھاس آپ کو میسر ہے امیروں کے مقدر میں عام طور پر یہ نعمتیں نہیں ہوا کرتے سرمایہ بہت زیادہ ہے لیکن یہ نرم و گداز بستر پہ لیٹ کر بھی نیند کی نعمت سے محروم ہے اور ہم ٹوٹی چار پائی پہ مزے سے سو رہے ہوں تو یہ سکون والی زندگی کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے یہ آپس میں ملجل کر سارے خاندان کا بیٹھنا اور سب خاندان والوں کا آپس میں ملجل کر محبت کے دیب جلانا کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے وہاں تو ایک ایک پیسے کے لیے ساری زندگی ایک دوسرے کو مو لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے قتل و غارتگری تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں اور کیفیتیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں کہ ایک چھت کے نیچے پلنے والے اور پروان چڑھنے والے بہن بھائی یہ دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جایا کرتے ہیں اللہ نے کیسا نوازہ ہے چین سکون اور قرار والی زندگی محصر ہے ہاں مارکیر میں جا کر چیک کر لی دیئے گا آپ شہر کے جترے بھی میڈیکل سٹورین پہ جا کر اگر سروے کروائیں تو آپ کو یہ نیند کی ٹیبلٹ نیند کی گولیاں لینے والے زیادہ امیر نظر آئیں گے اور میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی آپ کے سامنے ارز کرتا چلو میرے آقا اللہ تعالی جلال ہوں کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں میرے حضور کو غریبوں سے کتنی محبت ہے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں میرے مولا مجھے مسکینی والی زندگی عطا فرما اسی حالت میں مجھے موت دینا اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں میں فرمانا میرے آقا تو اس بات کا تذکرہ اللہ تعالی جلال ہوں کی جناب میں کر رہے ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی جلال ہوں کی بارگاہ میں اس تعلق سے فریاد پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آگے بڑھیں نا تو شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار کہتے ہیں بر توقل گرب ود فی روزیت حق دے حد مانن دے مرغان روزیت سن اگر تو اللہ کی ذات پہ توقل اور بھروسہ کرنا شروع کر دے نا رب کی ذات پہ توقل اللہ تجھے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے وہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے یہ ایک حدیث مبارک ہے جس کو شیخ فرید الدین عطار نے اپنے اس شیر میں ذکر کیے میرے حقہ ارشاد فرماتے ہیں لو انکن توقل تم علی اللہ حق توقل ہی لرزککم کما یرزکتطیر تقدو خماسا و تروح بیتانا میرے حضور فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی ذات پر ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے اللہ تمہیں وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے پرندوں کو عطا فرماتا ہے یہ کہنے کے بعد میرے حضور نے اگلی جباد ذکر فرمائی میرے حقہ فرماتے ہیں یہ پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں اللہ کی ذات پہ توقل کرو رب کی ذات پہ بھروسہ رکھو تمہارا رب تمہیں وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے پرندوں کو عطا فرماتا ہے اور ایک بات مزید آپ کے سامنے عرض کرتا چلو ہم جتنے بھی دیکھنے سننے والے یہاں اس وقت مدنی چینل پہ موجود ہے نا ہم تقریباً نو ماہ کا عرصہ اپنی ماہ کے پیٹ میں رہے بچہ جب اپنی ماہ کے پیٹ میں ہوتا ہے نا چار ماہ کا وقت گزرتا ہے اس میں روپ پھونگ دی جاتی جی ہاں حمل کی مدت چار ماہ کی ہوتی ہے بچے میں روپ پھونگ دی جاتی اس کے بعد پانچ ماہ تقریباً میں نے اور آپ نے اپنی ماہ کے پیٹ میں اس حال میں گزارے کہ ہم زندہ تھے زندہ تھے خوراکہ انتظام بھی میرے رب نے فرمایا چاہ یہ جو ماہ کا پیٹ ہے نا یہ ایک تنگو تاریخ جگہ اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بیرونی امداد نہیں پہنچتی چاہ جہاں کوئی بیرونی امداد نہیں پہنچ سکتی تھی پانچ ماہ تک میرے رب نے میرے لیے وہاں روزی کا انتظام فرمایا وہاں میرے لیے خوراکہ انتظام فرمایا تو جس رب نے تنگو تاریخ جگہ جہاں بیرونی امداد کا تصور تک نہیں ہے وہاں میرے لیے روزی کا انتظام کی ہے تو میں کیسے تصور کرلوں کہ اتنی وسیع دنیا میں آ جانے کے بعد میرا رب مجھے محروم کر دے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو توقع رکھیے اللہ تعالی جلی جلالوں کی ذات پہ میرا رب اچھا کرے گا میرا رب بہتر کرے گا اولاد پریشان کرتی ہے اولاد کو بھی سمجھائیے میرے بچوں اللہ کی رحمت پہ نظر رکھو میرے بچوں رب کی رضا یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے ہمارا رب اس قیفیت میں ہم سے راضی ہے ہمیں کس چیز کی حاجت ہمیں اللہ کی رضا پہ نظر رکھنی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر مزید ذکر کیا از خدا شاکر بود مرد فقیر گرد حد کوتش لب نان فطیر یہ بہت بڑی بات آپ نے ذکر فرما دیئے آپ کہتے ہیں درویش آدمی جو حقیقی معنی میں اپنے رب کی رضا کا طالب ہے نہ وہ درویش ہوا کرتا ہے جس کی توجہ اللہ تعالی جلی جلالوں کی رضا کی طرف ہے آپ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ظاہری اعتبار سے کیفیت اس طرح کی نہیں ہے لیکن جس بھی کیفیت میں میں جی رہا ہوں آپ غور کر کے دیکھ لیجئے گا دنیا میں بسنے والے کروڑوں لوگوں سے بہتر زندگی میں اور آپ جی رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنو اگرچہ ایک سادی سی روٹی کا ایک کنارہ ہی تمہیں مل جائے نعمتوں میں کمی ہی آئی نا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین اگر لباس پھٹا پرانا بھی ہے کھانے کو کوئی انواو اقسام کی نعمتیں میں یا سر نہیں ہے مکان میں کوئی آلی شان اس طرح کا نہیں ہے ظاہری اعتبار سے دنیاوی نعمتوں میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہے لازمی ہوگی یہ حاجتیں اور ضرورتیں بعض اوقات کوشش کے باوجود پوری نہیں ہو رہی ہوتی لیکن کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے نہ بڑھیں کہ اس پر میں اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر کر کے سجدہ ریزیوں کے ذریعے شکر ادا کرنے کا احتمام نہ کروں اور اس کے بعد آپ نے ذکر کیا خم مشو پیش تونگر ہم چوتاک تانگردی جفت با اہل نفاق کہتے ہیں یاد رکھنا غربت اور تنگی اور آزمائش اور مفلسی ہے لیکن کبھی بھی کسی مال دار کے دروازے پہ جا کے خم نہ ہوں کسی کے دروازے کے سامنے جا کر جھکنا نہیں ہے تو اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کا بندہ ہے تو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کر انت عبدالغنی تو اللہ کا بندہ ہے اور جس رب کا تو بندہ ہے نہ تو اس رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا اس کی بارگاہ میں ارض معروض کا سلسلہ کر ان کے سامنے جا کر نہ جھکنا بیسل فقیر علی باب الامیر بہت برا ہوتا ہے وہ غریب جو امیر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے توجہ اس پہ لگا کے اور اس کے چہرے پہ ٹک ٹکی باندھ کے بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے ابھی کو نکال کے دے گا ابھی کو نکال کے دے گا چاہے اس کیفیت میں اگر رب کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اللہ کی بارگاہ میں توجہ کر کے رب کی رحمت کی طرف توجہ رکھتے ہوئے ہاتھ پھیلا کے اس سے اس کے فضل اس کے کرم اس کی رحمت کا سوال کرے تو کیفیت ہی کچھ اور ہوگی لذت ہی کچھ چھوڑ ہوگی اللہ تعالی جلالوں کی رحمت سے فیض یابی کے سلسلے ہوتے چلے جائیں گے اور پھر اس اشارت فرماتے ہیں مرد رہرہ نام و ننگ از خلق نیست نفرتش از جامہائے دلک نیست جو اللہ کی رضا کا طالب ہے نا اس کی توجہ مخلوق کی طرف نہیں ہوا کرتی وہ اسے اپنے پھٹے پرانے لباس میں کوئی گھنم حسوس نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے میرے پاس نعمتیں نہیں ہیں جس کیفیت میں ہوں میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں اللہ کرے کہ جملہ شب و روز اپنی زبان پر رہے میرے مولا میں راضی ہوں یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں میرے مالک اگرچہ صحت کے اعتبار سے بھی بہت اچھی کیفیت نہیں ہے یا کچھ نہ کچھ آزمائش والی کیفیت ہے لیکن میرے مولا میں راضی ہوں یا اللہ میں راضی ہوں یا اللہ میں راضی ہوں یہ بات ذکر کرنے کے بعد شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار نے مزید جو بات ذکر فرمائی نہ کہتے ہیں ہر قرازو کے نکو نامی بوت خاص مشمارش کے او عامی بوت سن جسے نام وری کا شوق ہوتا ہے نا میں بڑا آدمی بن جاؤں میری شہرت ہو جائے لوگ شہرت کے لیے کیا کیا انداز اپناتے ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ویوز مل جائیں پیج اوپر چلا جائے واوا ہو جائے شہرت ہو جائے بدنام ہوں گے تو نام تو ہوگا تو اس طرح کے بدا نہیں کتنے انداز اپنا جاتے ہوں گے آپ کہتے ہیں جسے نام وری میں رغبت ہوتی ہے نا اور نام وری کے لیے جو کوشش کر رہا ہوتا ہے سن ایسے بندے کو کبھی خاص آدمی شمار نہ کرنا یہ خاص نہیں ہوا کرتا یہ تو عام سا بندہ ہے اور ایک عام سا بندہ شہرت کی دوڑ میں دوڑتا چلا جا رہا ہے خاص کون ہے جس کی توجہ رب کی رضا کی طرف ہوتی ہے میرے مولا کوئی ایسے صورت بنے میں تجھے راضی کرنے میں کم یاب ہو جاؤ جو رب کا قرب پانے میں حریص ہوتا ہے نا پتا چلتا ہے یہ عمل اس سے نیکی ملے گی وہ آگے بڑھ جاتا ہے یہ عمل یہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے وہ اس عمل کو اختیار کرنے کی طرف بڑھتا ہے ہاں حدیث مبارکہ میں بعض اعمال اس طرح کے ذکر کیے گئے کہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں نہ کوئی لمبا چڑا عمل نہیں ہے لیکن وہ عمل اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ رستے میں سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ بھی تو نیکی ہے نا یہ بھی تو ایک عمل ہے اللہ کا قرب دلانے والا ہے رب تعالی جلد دلالہ کی رحمت سے حصہ اتا کرنے والا عمل ہے تو ظاہری اعتبار سے ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن جس کی توجہ رضا الہی کی طرف ہوتی ہے نا وہ ان اعمال کو اپناتے ہوئے مقام قرب کی طرف بھڑتا چلا جاتا ہے اور پھر آپ نے ذکر کیا اگر ترہ دل فارغ از زینت بوت کہہ ہوائے مرکب و زینت بوت سن تیرا دل زیب و زینت سے فارغ ہونا چاہیے توجہ اللہ کی رحمت کی طرف کرنی ہے نا تو یہ آرائش و زیبائش کے چکر میں اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے اگر تیرے دل میں زیب و زینت کا خیال نہ آئے توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہو تو پھر خواہشات بھی دم توڑنا شروع ہو جائیں گے ابتداء غریبوں کو نصیحت کے تعلق سے کی گئی نا تو اب غریبوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس مشورے کو اگر یوں اس جملے میں بیان کیا جائے کہ حاجتیں پوری کرنے کی طرف توجہ تو رکھو لیکن لمبی لمبی خواہشات ان کو اپنے دل سے نکالو لمبی لمبی خواہشات یہ حاجت اور ضرورت یہ فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات کی بات کریں تو بادشاہ پتہ نہیں کتنے ارمان دل میں لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں حاجتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں تو اپنے دل کو زیب و زینت سے آرائش و زبائش سے اور دیگر لمبی لمبی خواہشات اور بڑی بڑی امیدوں سے پاک کر لو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے آخری بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہے چلوں روح دل چون از ہوا برطا فتی بعد ازا میدان کے حق رای آفتی جب تُو نے دل کا چہرہ خواہش سے پھیر لیا دنیاوی خواہشات نفسانی خواہشات ان سے دل کے چہرے کو پھیر لیا تو اب تیرے دل میں یہ خیال جم جانا چاہیے کہ تیرے دل میں رب کی محبت آنا شروع ہو جائے گا اللہ اپنی رحمہ سے مالا مال فرمائے پرورام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا آئندہ پرورام میں انشاء اللہ الكریم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے اللہ پاک اپنی رحمہ سے حصہ وافر نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ نصیحت ہمیں بچائے گی راہ جنت پہ یہ چلائے گی یہ نصیحت ہمیں بچائے گی راہ جنت پہ یہ چلائے گی